اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِضُونَ اللہ رب العالمين نے ہرشاد فرمایا فرمایا ہم نے قرآن کو اتارا اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے اللہ اکبر ہے یہاں پر حضرت مفتی محمد شفی صحیب رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے معطاحت ایک بڑا عجیب واقع انقل فرمایا فرمایا ایک عیسائی تھا بڑا ذہین تھا کتابت کیا کرتا تھا فرمایا حارون اور رشید باہت شاہ کے زمانے میں حارون اور رشید باہت شاہ نے کیا کیا کہ ہر سال تین دن کے لیے وہ ایک محفل اور مجلس لگایا اس میں ہر قسم کے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے ذہین لوگ بڑے بڑے فقہا بڑے بڑے دانشور دنیا کے حساب سے بھی دین کے حساب سے بھی وہ ان کو بلایا کرتا اپنی تین دن کی مجلس لگایا کرتا اور اس مجلس میں مسلم بھی ہوتے تھے غیر مسلم بھی ہوتے تھے مسلمان بھی ہوتے عیسائی بھی ہوتے یہودی بھی ہوتے ہندو بھی ہوتے بدمت بھی ہوتے ہر مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والے اس مجلس کے اندر شریک ہوتے اللہ اکبر بادشاہ کی نگاہ پڑ گئی حارون اور رشید کی نگاہ پڑ گئی کہ یہ بندہ جو خطات ہے یہ جو کتابت کرنے والا ہے یہ بڑے ذہین معلوم ہوتا ہے یہ بڑے ذہین فتین ہے کیوں نہ اگر یہ مسلمان ہو جائے اللہ اکبر بادشاہ نے اس کو مجلس کے بعد تنہائی کے اندر بھلایا بھلا کر کہنے لگا میرا دل چاہتا ہے تو کلمہ پڑ لے میرا دل چاہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جا میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے کلمہ کی دعوت دو اس نے انکار کر دیا اس نے کہا بادشاہ سلامت ہے میں کلمہ نہیں پڑ سکتا میں اسلام قبول نہیں کر سکتا بادشاہ زبردستی تو کر نہیں سکتا تھا بارل وہ چلا گیا سال کے بعد بادشاہ نے دوبارہ مجلس لگائی جب وہ تین دن کی مجلس کے اندر ہے وہی عیسائی خطات آیا تو وہ کلمہ پڑ کر مسلمان ہو چکا تھا عیسیٰ سبحان اللہ گئی تو وہ کلمہ پڑ کر مسلمان ہو چکا تھا بادشاہ نے اس کو بلایا کہنے لگا یار میں بادشاہ وقت ہو کر میں نے تجھے کلمہ کی دعوت دی میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی لیکن تو نے کلمہ نہیں پڑا کیا وجہ ہے اب تو مسلمان ہو چکا ہے وہ رونے لگا اس کی آنکھوں میں آنس ہوا دے اس نے کہا آپ کو بتا ہے میں کتابت کرتا ہوں میں خطات ہوں میں کتابیں لکھتا ہوں اس نے کہا میں نے تورات لکھی میں نے زبور لکھی میں نے انجیل لکھی میں نے عیسائیوں کو پیش کی یہودیوں کو پیش کی کتابوں کے ماننے والوں کو پیش کی تہائے اس کے اندر جتنی بھی رد و بدل میں نے اپنی طرف سے کر لی تو ہر ایک نے قبول کہیا کر لیا یہودیوں نے بھی اپنی کتاب قبول کر لی عیسائیوں نے بھی اپنی کتاب قبول کر لی لیکن جب میں نے قرآن میں رد و بدل کر کے وہ میں نے بیچنا چاہی جس مسلمان کے پاس میں لے کے گیا اس نے دیکھا اس میں رد و بدل ہے اس نے مجھے فوراں واپس کر دیا اس نے کہا میں نے بڑی کوشش کی کہ رد و بدل والی کتاب میں بیچ دوں رد و بدل والی کتاب میں فروغ کر دوں لیکن رب ایک بھر کی قسم ہے کسی ایک مسلمان نے بھی مجھ سے وہ کتاب میں خریدی مجھے یقین ہو گیا کہ اگر کوئی حق کتاب ہے اگر کوئی حق دین ہے تو وہ یہی اسلام کا دین ہے تو مجھے یقین آ گیا کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے تورات کے اندر تبدیلی کر کے میں نے یہودیوں کو پیش کی انہوں نے قبول کر لی انجیل کے اندر میں نے تبدیل کر کے عیسائیوں کو پیش کی انہوں نے قبول کر لی جب میں نے قرآن مجید کے اندر تبدیلی کر کے مسلمانوں کو پیش کی انہوں نے قبول نہیں کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کتاب کی حفاظت کرنے والی کوئی اور ذات ہے تو اسی لئے میں نے کلمہ پڑھ لیا میں نے کہا آج اتنی سو سال بعد جب اس کتاب کے اندر تبدیلی کی تبدیلی والی کتاب کوئی مسلمان قبول نہیں کرتا تو وہ کلمہ حق اور سچ ہے وہ دین حق اور سچ ہے اسی لئے میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ذرا بتاؤ قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے اسلام کی حفاظت کرنے والا کون ہے زور سے اللہ نے جس کو زبان دی وہ بتائے اسلام کی حفاظت کرنے والا کون ہے کتاب اللہ کی حفاظت کرنے والا کون ہے کیا مطلب کتاب کی حفاظت کون کرے گا اب تک کتاب اللہ قرآن مجید کی حفاظت کس نے کی ہے اللہ اکبر ہے اللہ نے کی ہے اور آپ کو عجیب بات بتاؤ یہ کتاب اللہ ایسی کتاب ہے یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے اس کو کسی بھی قسم کی کوئی حکومت اس کی سر پرستی نہیں کرتی کوئی حکومت اس کے حفاظ مہیا نہیں کرتی کوئی حکومت اس کے قرآن مہیا نہیں کرتی اس کے باوجود بھی علماء کی اتنی خدمت ہے یہ مساجد مدارس والوں کی اتنی خدمت ہے اللہ اکبر آج پوری دنیا کے اندر آپ چلے جاؤ پوری دنیا کے اندر اگر آپ چلے جاؤ کہیں کوئی ایسی جگہ کہیں کوئی ایسی بستی کہیں کوئی ایسا گوٹ ہے کہیں کوئی ایسا شہر دنیا کا کوئی ایسا کونہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں لوگ یہ کہیں کہ یار آج ہم نے قرآن مجید کا ختم پورا نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس قرآن کا حافظ نہیں تھا ہر جگہ آپ کو قرآن کا حافظ ملے گا بلکہ قرآن کے حافظ زیادہ ہیں مساجد کم ہیں یہ مساجد والوں کی حفاظت ہے یہ مساجد والوں کی محنت ہے یہ مدارس والوں کی محنت ہے اللہ اکبر ایسے ایسے بچے بھی مدارس وال قرآن کے حافظ بنا دیتے ہیں جو بچے ہم دیکھتے ہیں کہ سکول میں نہیں چل سکتے یہ ہمارا بچہ انگلیس ویڈیم میں نہیں چل سکتا یہ ہمارا بچہ زیادہ ذہین نہیں ہے یہ ہمارا زیادہ بچہ دنیا کی تعلیم میں نہیں چل سکے گا چلو اب اس بچے کو اٹھاؤ اور مولوی صاحب کو دے دو اس کو اٹھاؤ اور مدرس میں داخل کر دو اللہ اکبر جب ہم ایسے بچے کو مدرس میں ڈال کے آتے ہیں مولوی صاحب کے حوالے کر کے آتے ہیں اللہ کی قسم وہ اس کا حق ادا کرتا ہے اتنی صبح اور شام محنت کرتا ہے اتنی محنت کرتا ہے اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ بچہ جو آپ کی دنیاوی تعلیم میں نہیں چل سکتا اس کو قرآن کا حافظ بنا دیتا ہے ایسی بات ہے یا نہیں ہے دیکھو نا اللہ یہ علماء سے کام لے رہا ہے اللہ علماء سے کام لے رہا ہے حفاظ سے کام لے رہا ہے قرآن سے کام لے رہا ہے دین والوں سے اللہ کام لے رہا ہے کام لے رہا بات goat زور سے بولو کس نے کرنی ہے اللہ آج تک بھی قرآن کی حفاظت اللہ نے کی ہے اور آندھا بھی قرآن کی حفاظت اللہ ہی کریں گے آج تک اللہ نے کی ہے اور آندھا بھی اللہ ہی کریں گے لیکن جو قرآن کی حفاظت کے اندر استعمال ہو جائے کوئی وقت دے کر استعمال ہو جائے تو وہ شکر منائے کوئی قرآن کا حافظ ہو جائے وہ قرآن کی حفاظت میں استعمال ہو جائے اللہ کے حضور شکر منائے اگر کسی نے اپنے بچے کو قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دیا قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بچے کو دے دیا تو وہ بھی شکر منائے کہ اللہ نے میری اولاد سے قرآن کی حفاظت کا کام لے لیا ہے اور اگر آپ مسجد کے اوپر خرچ کرتے ہیں اگر آپ مدرسے کے اوپر خرچ کرتے ہیں اگر آپ علماء کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو آپ بھی شکر اگر کرو کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے بھی قرآن کی حفاظت کا کام لے لیا ہے